اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل ٹیک ٹریڈرز آج ہم جس روٹر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ لوک وائز بڑا دلچسپ اور سٹیلش روٹر ہے سوس کمپنی کا یہ روٹر جس کا موڈل ہے اے سی چھ بیس و وائی فائی بلیو کے ایف یہ روٹر آپ کے گھر میں تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرتا ہے اس روٹر میں آئی میچ ٹکنولوجی استعمال کی گئی ہے اس روٹر کا ڈیزائن باقی روٹروں سے مختلف ہے اس کے ہول میں بلیو کلر کی لائٹ ہون ہوتی ہے جو کہ بڑی دلکش لگتی ہے اس روٹر کی وائی فائی کبریج اور انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی بڑی زبردست ہے 2.4 گیگا آرز پر یہ روٹر 800 ایم بی پر سیکنڈ سپیڈ دیتا ہے جبکہ 5 گیگا آرز پر یہ 1734 ایم بی پر سیکنڈ سپیڈ فراہم کرتا ہے اس روٹر کی 120 ایم بی فلیش میموری ہے جبکہ اس کا ریم 512 ایم بی کا ہے اس روٹر پر WPS کا بٹن ری سیٹ کا بٹن اور پاور کا بٹن آپ کو ملے گا اس روٹر کی پاور سپلائی 19 فولٹ 1.75 ایم پیر کی ہے اس روٹر کا وزن 800 گرام ہے اس روٹر کو آپ AI میش پریمری AI میش روٹر اور AI میش نوڈ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس روٹر کو آپ اسوس روٹر ایپ کے ذریعے بھی ایک سیکس کر سکتے ہیں بردست ہے کسی بھی قسم کے thread سے آپ کو بچاتا ہے VPN کی صورت آپ کو فراہم کرتا ہے open VPN server بھی اس روٹر میں مجود ہے اور آر یہ ایک بڑا زبردست قسم کا روٹر ہے اگر آپ یہ روٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ کا ضرور وزٹ کریں ہماری ویب سیٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مجود ہے اس روٹر کی باقی کی configuration ہم کمپیوٹر کی سکرین پر کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف یہاں پہ ہم لکھیں گے روٹر کا default IP جو کہ 192.168.50.1 ہے اس رنگ انٹرفیس ہمارے سامنے open ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے روٹر کے بارے میں ساری details ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ client لکھا ہوا ہے ایک آرہا ہے جو کہ ہمارا PC کے ساتھ connected ہے 2.4 gigahertz کی settings ہیں وائی فائی کی 5 giga کی ہے یہاں پہ settings status ہے یہاں پہ CPU کے بارے میں بتا رہا ہے RAM کے بارے میں بتا رہا ہے internet ports کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے guest network ہے یہاں پہ ان کو سب کو آپ enable disable اپنی مرضی کے ساتھ سے کر سکتے ہیں air protection ہے یہاں پہ traffic management ہے traffic manager ہے یہاں پہ QoS کی option بھی آپ کا مل جائے گی web history آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ QoS کو on کر سکتے ہیں اور bandwidth پہ جب آپ click کریں گے تو یہاں آپ limit لگا سکتے ہیں آپ کی جتنے بھی user ہیں جتنے بھی devices اس router کے ساتھ connected ہوں گی آپ یہاں سے ان کو limit لگا سکتے ہیں speed کم زیادہ اس کی کر سکتے ہیں advance setting میں wireless setting ہے سب سے پہلے یہاں پہ enable smart wi-fi کی option ہے سب سے پہلی جو option ہے اس کو اگر آپ on کر دیں گے تو آپ کے پاس 2.4 gigahertz اور 5 gigahertz کے دونوں کے ایک ہی نام اور ایک ہی password کے ساتھ signal شو ہوں گے آپ کی devices پہ اگر آپ اس کو off کر دیں گے تو ان دونوں کی الگ الگ سے setting کر سکتے ہیں تو یہاں پہ 2.4 gigahertz کی آپ setting کر سکتے ہیں نام change کر سکتے ہیں نیچے اس کا password change کر سکتے ہیں 5 gigahertz کا بھی آپ ایسے ہی configure کر سکتے ہیں WPS کی option ہے WDS کی option ہے wireless mic filter ہے نیچے LAN کی option پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ IP change کر سکتے ہیں DHCP server ہے اس کو آپ یہاں سے on off کر سکتے ہیں WAN کی option میں آتے ہیں یہاں پہ WAN کی option پہ آتے ہیں WAN connection type ہے یہاں پہ اس کو آپ اگر کھولیں گے تو یہاں پہ triple P.O.E کی option آجائے گی نیچے یہاں پہ username اور password کی option آجائے گی یہاں پہ username اور password ڈالیں گے اور اس کو apply کر دیں گے تو آپ کا triple P.O.E کا account ڈائل ہو جائے گا باقی دیگر settings ہیں وہ بھی یہاں سے آپ اپنے مرضی سے configure کر سکتے ہیں VPN کی option ہے بڑی زبردست VPN کی option ہے یہاں پہ اس کو آپ on کر لیں VPN کو VPN client کی option بھی ہے open VPN بھی ہے جیسے آپ کو website block کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ website کا link ڈال دیں گے تو وہ black list میں چلی جائے گی وہ website اس router سے open نہیں ہوگی یہاں پہ آپ کو router کے mode مل جاتے ہیں access point mode ہے یہاں پہ AI mesh router inna AP mode ہے repeater mode بھی ہے media bridge بھی ہے AI mesh node بھی ہے تو یہاں سے کوئی بھی mode آپ سے select کر سکتے ہیں framework update کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو اگر آپ online check کرنا چاہتے ہیں تو check و click کر دیں یہاں پہ online check ہو جائے گا website سے اگر آپ اس کا framework download کرنا چاہتے ہیں وہاں سے download کر پر یہاں سے upload کر سکتے ہیں اس کو update کر سکتے ہیں restore کی option ہے یہاں پہ اس router کا backup بنا سکتے ہیں اس کو دوبارہ سے restore بھی کر سکتے ہیں اس router کے بارے میں آپ feedback بھی دے سکتے ہیں network tools ہیں network tools میں آپ کو ping check کرنے کے صورت مل جائے گی یہاں سے مختلف websiteیں ہیں کسی کی بھی آپ ping check کر سکتے ہیں خوبصے بھی کسی website کے اگر ping check کرنی ہو تو یہاں سے آپ اس website کا address لکھیں اور اس کے ping check کر لیں جیسے کہ ہم یہاں پہ google کی check کرتے ہیں search کریں گے یہاں پہ تو ہمارے پاس ping show ہو جائے گی دوستو یہ اس router کی configuration تھی جو ہم نے آپ کے سامنے کی ہے اگر آپ اس قسم کی مزید setting چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کا visit کیجئے ہمارے چینل پہ کافی سرے routerوں کی configuration کر دی گئی ہے باقیوں کی ہم update کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ router purchase کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی description میں website کا link مجود ہے آپ ہماری website کا visit کر سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی thanks for watching اللہ حافظ